موسیقی 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 ہے یہ کہ کاغذ سے استنجا کرنے کے یا ٹوائلٹ میں کاغذ استعمال کرنے کے تعلق سے اور جو اپنے ہی مثال لکھی ہے کہ ایک عالم صاحب کہتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی روٹی سے لیٹن ساف کرے اصل میں بات یہ ہے کہ جو یعنی انہوں نے آپ نے یہ لکھا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ لکھنے کے کام کی چیز ہوتا ہے کاغذ اس پہ اللہ تعالی کا نام بھی لکھا جاتا ہے کاغذ پہ اب اس کو لیٹنگ ساف کرنا تو ایسا ہے جیسے روٹی سے لیٹنگ ساف کرنا کہ وہ کھانے کی چیز اور اس کو غلط استعمال کیا جائے تو یہ جو ٹوائلٹ پیپر وغیرہ ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں کہ کہیں یہ اکثر تو نہیں پائے جاتے انڈسٹری کے اندر لیکن کمرشیل بیلڈنگ میں یا انڈسٹریل یا کمرشیل جو ہوتی ہے کرٹیگری اس کے اندر ہی زیادہ پائے جاتے ہیں دوسرا یہ جو پیپر ہوتا ہے نا یہ خاص ٹیشو پیپر لے لیں آپ اگزامپل کے طور پر ہاتھ ساف کرنے کا جو ہوتا ہے تو یہ خاص اسی کام کے لیے بنایا جاتا ہے یہ لکھنے کے کام کے لیے نہیں بنایا جاتا یہاں پر اس کے ساتھ ہی روٹی کی مثال دینا تو میرے حساب سے تو ٹھیک نہیں ہے اس کی مثال جب ٹھیک لگتی کہ جب کوئی لکھنے والے پیپر پر یعنی کوپی کے پیج کا استعمال کرے تب یہ اگزامپل بلکل ٹھیک رہتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی جو آپ دیکھیں گے ٹیشو پیپر یا جو ٹویلٹ پیپر ہوتا ہے یہ اتنی تھڑ کوالٹی کا بنایا ہوتا ہے یعنی اتنی تھڑ کوالٹی کا بنایا جاتا ہے خاص اسی کام کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے اسی کیمیکل کے ساتھ بھی تیار کیا جاتا ہے تو اس کا لکھنے والے پیپر سے دور سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ اس کا جو استعمال ہے وہ ہاتھ پوچھنے ہی کیلئے ہے بلکہ اس مثال کو تو آپ تھوڑا الٹا کر کے دیکھیں تو یہاں پہ یہ بات فٹ آئے گی کہ ٹویلٹ پیپر پہ فتوہ اگر کوئی لکھے تو یہ بلکل ایسا ہے جیسے روٹی سے لیٹنگ پوچھنا تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپر لکھنے کے کام آتا ہے تو اس کو ٹویلٹ میں یوز کر رہے ہیں لوگ تو جو پیپر لکھنے کے کام آتا اس کو ٹویلٹ میں کوئی یوز نہیں کرتا اور جو پیپر ٹویلٹ میں یوز ہوتا ہے وہ لکھنے کے کام نہیں آتا آپ اس کا پریکٹیکلی جو ہے نا عملی تجربہ کبھی کریں آپ ٹویلٹ پیپر پہ کبھی پین سے کچھ لکھے دیکھیں یا پھر اس کے جو ہاتھ پوچھنے کا ٹی فیو پیپر ہوتا اس پہ لکھے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بیچ میں سے لکھتے وقت آپ اس پہ لکھ نہیں سکتے بہت آسانی سے کیونکہ اس پہ کلم چلے گئی نہیں ہے لکھو گے تو پھٹ جائے گا پیپر ایک تو اتنا نازک بنا ہوتا اتنی مٹیریل سے ہی تیار ہوتا ہے تو اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ لکھنا ہے ہی نہیں یہ اصل یعنی جس کو ویسٹیج بول لیں کہ جو کاغذوں کے تھڑ گوالٹی کا جو کاغذ ہوتا اس سے تیار کی جانے والی چیز ہے اور یہ بازار میں جو ہے وہ اپنے اسی اصل مقصد سے آتی ہے کہ اس کا استعمال ٹویلٹ میں ہاتھ پوچھنے میں کیا جاتا ہے تو اس لئے اس سے اگر کوئی ہاتھ پوچھے گا یا ٹویلٹ میں استعمال کرے گا تو اس کے اوپر ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جیسا عام پیپر کو استعمال کرنا شریعت میں ناپسند دیدہ ہے ویسا اس کو نہیں ہے اب رہا یہ کہ بیت الخلا میں ٹویلٹ کا پیپر کا استعمال کرنا تو یہ کرنا نہیں چاہیئے کیونکہ سنت ہے پانی کا استعمال کرنا اور دوسرا یہ کہ اس سے بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے چاہے آپ اس استعمال کریں تو بھی بیماری کا خطرہ جو ہے کاغذ کے استعمال سے بنا رہتا ہے تو اس سے بچنا چاہیئے اور اکثر یہ کمرشیل ماملوں میں یعنی آفیس بغیرہ کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ بندے کی کوئی رسائی نہیں ہوتی جو سوسائٹی ہوتی ہے یا مینٹیننس والے ہوتے ہیں تو وہ الگ سوس میں مینٹیننس سا چارز کرتے ہیں تو سروس پروائیڈ کرتے ہیں اس قسم کے آفیس میں تو وہاں ساری فیسلیٹی ہوتی ہیں یعنی پانی کے ساتھ پیپر دونوں چیز بھی ملیں گی آپ کو اور ہاتھ پوچھنے کے لیے یہ اختیار ہوتا ہے بندے کو کہ ٹیشو پیپر کا یوز کرے یا نہ کرے چاہے تو وہ اپنے رومال کا استعمال کر سکتا ہے لیکن رومال کے استعمال سے ایک پریشانی یہ آتی ہے اکثر جو تجربے میں ہیں جب رومال کو ہاتھ ساف کرتے ہیں اکثر کوٹن کی رومال ہوتے ہیں تو وہ زیادہ گیلی ہو جاتے ہیں اور جب اس کو تیہ کر کے جیب میں رکھتے ہیں تو وہ جیب بھی گیلی ہو جاتی ہے پینڈ کی تو اس لیے اکثر آفیس کے اندر جو ہیں وہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں تو اس کا ایکزامپل روٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ وہ پیپر ہوتا ہے ٹولیٹ پیپر کے اس پر آپ اللہ کا نام نہیں لکھ سکتے لکھنا نہیں چاہئے کیونکہ لکھنے والا پیپر نہیں ہے اور ہمارے abyrinth میں بھی l στην garment نہیں ہوتا جو کرتے ہیں پیپر ہوتا ہے وہ الگ تیار ہوتا ہے اور اس کا جو پیرامیٹر ہے پیمانہ ہے تیار کرنے کا وہ بلکل الگ ہے اور ٹوائلٹ پیپر اور ہاتھ پوچھنے والا یہ پیپر اس کا جو ہے پیرامیٹر تیار کرنے کے پیمانے بلکل جدہ ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ پیپر خاص اسی کام کے لیے استعمال ہے اس کا دوسرا کام کر بھی نہیں سکتے یہ ہلکا اتنا ہے اور لکھ تو بلکل بھی نہیں سکتے ہو لکھنا بھی نہیں چاہیے یعنی سننے میں کتنا عجیب لگے گا کہ اگر آپ کہیں کہ کسی عالم نے جو ہے وہ ٹوائلٹ پیپر پہ فتوالہ لکھ کے دیا ہے تو یہ سننے میں کتنا چیپ لگے گا کیونکہ جو ہم ٹوائلٹ پیپر کو جس نظریہ سے دیکھتے ہیں تو ہم اسے لکھاوٹ کے نظریہ سے دیکھتے ہیں یا اب اس کے اوپر اگر کوئی لکھے تو اس کو ہم غلط سمجھیں گے جو عام پیپر لکھنے والا ہے وہ تو اپنی خلا کے پیپر ہے اس کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن اگزامپل یہ روٹی والا ٹھیک نہیں ہے باقی گناہ تو اس میں نہیں ہوتا باقی تہارت تو مکمل جو حاصلوں کی سنت طریقے سے وہ پانی سے ہی ہوگی اور ٹیشو پیپر جو ہے ہاتھ وغیرہ صاف کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو رومال سے پہلے جیسے ہاتھوں پر چکنائی ہے یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد اس کے اوپر چکنائی باقی اور آپ چاہتے ہیں کہ کپڑا خراب نہ ہو رومال خراب نہ ہو اور کمرشہ لیریوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی آپ کی تاور میں بیلڈنگ میں آفیس میں تو اس کے اندر پھر آپ یوز جو ہے نا ہاتھ پوچھنے کے لیے ٹیشو پیپر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے رومال سے ہاتھ صاف کر لیں تو یہ بہتر باقی تہارت کے لیے پانی کا استعمالی کیا جائے پتھر میں ہسنہ لے پرنوار بنایا